السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 68 سے الفاظ کی وضاحت کو دیکھیں گے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں امید کرتی ہوں اب تک کی جو آیات گزری ہیں ان میں جو الفاظ کی وضاحت ہم نے کی ہے آپ نے اس کو بعد میں بھی تھوڑا سا دھورایا ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ بہت سے الفاظ قرآن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اگر ایک دفعہ ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا جائے اس کی بنیاد اس کی فانڈیشن اس کی روٹ لیٹرز کو سمجھ لیا جائے آگے جب وہ لفظ دوبارہ آئے گا تو آپ خود ہی آئیڈنٹیفائی کر لیں گے کہ اس کا روٹ کیا ہے لہٰذا اس کے معنی کیا ہوں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز ہمیشہ بنیادی طور پر وہی رہتے ہیں صرف وہ لفظ اپنی ٹینس یا حالت کی وجہ سے اپنی شکل بدلے گا مثال کے طور پر اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اور فیل دو چیزیں ہوتی ہیں تو عربی زبان میں بھی اسم اور فیل ہے اور فیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیل کی تین حالتیں ہوتی ہیں ماضی، حال اور مستقبل انہی تین حالتوں کے ساتھ ساتھ وہ روٹ لیٹرز اپنی شکل کو تبدیل کریں گے تاکہ وہ اپنے حال کو بیان کر سکیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں ایک تیسرا سیغہ بھی ہے جو دو لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے واحد، تسنیہ اور جمع تو روٹ لیٹرز وہی ہوں گے اب فیل کے اعتبار سے ماضی حال مستقبل اگر ہوگا تو وہاں بھی اس کی حالت بدلے گی اس میں کچھ حرف کے اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہوگا اور اسی طرح اگر وہ واحد، تسنیہ یا جمع کا سیغہ ہے تو وہ اپنی شکل بدلے گا اگر یہ بنیادی چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا اور جب ترجمہ ہم کرنا سیکھ جائیں گے ڈائریکٹ ایروبک ٹیکسٹ کا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی بہت سہولت ملے گی اور افکورس قرآن تو ایک عمل کی کتاب ہے تو جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو عمل بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو ناظرین آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 68 سورہ البقرہ سے قولو انہوں نے کہا قولو اس کا روٹ یہ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے قرآن میں مختلف شکلوں میں آئے گا قولا یقولو قولو قیلا اور میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی قاف واو لام قول سے ہے یہ اور یہاں پر یہ جمع کے سیغے میں آپ خود دیکھیں ترجمہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ادعو دعا کرو ادعو کا روٹ دال آئین واو ادعو دعوت دینا پکارنا اردو میں بھی دعوت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لنا ہمارے لئے یہاں پہ لنا میں نون علف جو آ رہا ہے یہ ہمارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی کہ یہ زمیر کے طور پر آیا ہے لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے رب رو بابا اس کا روٹ ہو گیا اور کا زمیر ہے جو کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے ترجمے میں کیا سمجھ آ رہا ہے اپنے یبین وہ واضح کر دے یبین کروٹ با یا نون ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا یعنی بیان کرنا یا وضاحت کرنا لنا ہمارے لئے اب آپ دیکھیں پھر دوبارہ یہ ریپیٹ ہوا ماں کیسی ہو ہیا وہ قولا کہا اب یہاں آپ دیکھیں پیچھے قولو تھا یہاں قولا آیا اور یہاں پہ واحد کے لئے آ رہا ہے قولا کہا انہو بے شک وہ انہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن میں جب کسی بات کو یقینی طور پر کہنا ہو تو ہم جیسے اردو میں بھی بے شک کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہو زمیر وہ یقولو وہ فرماتا ہے اب آپ دیکھیں پیچھے ہم نے قولو پھر یہاں پڑا قولا اور یہاں ہے یقولو وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ ہا یہاں پہ زمیر کے طور پر وہ بقرتن گائیں بقرتن گائیں کے لئے لا فاردن نہ بڑھی ہو فاردن ایک چیز اور آپ کو بتاتی ہے چلوں پیچھے آپ دیکھیں بقرتن پر بھی تنوین آ رہی ہے پیش کی فاردن پر بھی تنوین آ رہی ہے پیش کی تنوین نوملی اسم پر لگتی ہے اور یہاں پر یہ ایک جیسے کومن ناؤن ہوتا ہے نا آم اسم تو گائے کیسی ہو نہ بڑھی ہو فاردن فارو دواد اس کا روٹ ہے گوشت کا کٹ جانا یا کم ہو جانا مراد اس سے کیا ہے یہ وہ عمر ہے جب گوشت گھلنا یا کم ہونا شروع ہو جائے وَلَا اُرْنَا بِكْرُن چھوٹی بِكْرُن میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں پھر تنوین آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں پر اسم ہے بَا درمیانی عمر کی ہو روٹ اس کا آئین وَاو نون ہے آنا یعونا آنن درمیانی عمر کا ہونا بَيْنَا درمیان ذَلِقَ اس کے فَفْعَلُو تو کرو فَا آئین لام فَفْعَلُو میں فَعَلَا کروٹ آ رہا ہے مطلب کیا ہے کرنا مَا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا ناظرین کے مَا دو مائنوں میں استعمال ہوتا ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا مَا کا کیسی ہو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں جو اور مَا نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو مرون تم حکم دیے جاتے ہو تم حکم دیے جاتے ہو تو اس میں آپ خود ہی اگر دیکھیں گے تو مرون عمرہ کا ساؤنڈ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے تو حمزہ میم رو اس کا روٹ ہے حکم دینا قولو انہوں نے کہا اُدعو دعا کرو اب آپ کچھ لفظ تو خود بھی پہچان کر اب آپ خود بتا دیں کہ اس کا روٹ کیا ہوگا روٹ جب آپ کو پتا ہوگا تو مائنے بھی آپ خود ہی بتا دیں گے اُدعو کا کیا تھا دال این واؤ اور مائنے کیا تھا پکارنا یا دعوت دینا لَنَا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یُبَيِّن وہ واضح کر دے یُبَيِّن کا روٹ کیا تھا بَا یا نون لَنَا ہمارے لئے مَا کیسا ہو لَوْنُوهَا رنگ اس کا لَوْنُوهَا لون لام واو نون اس کا روٹ ہو گیا اس سے مراد کیا ہے رنگ اس کی جمع کیا آئے گی الوانن تو اس سے مراد کیا ہوگا بہت سے رنگ قولا کہا اِنَّهُ بَيْشَكْو يَقُولُ وہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَيْشَكْو بَقَرَتُن گَائِهُو سَفْرَاءُ زرد رنگ کی سَفْرَاءُ سواد فَا رَو اس کا روٹ ہے یہ کہتے ہیں کس کو گندمی چمڑے کے رنگ کا جو رنگ ہوتا ہے نا اس کے لئے سفرا کا لفظ آتا ہے فَاقِعُن خوب گہرا ہو فَاقِعُن فَاقَعُف اَن اس کا روٹ ہے اس سے مراد گہرا زرد اور گہرا سرک رنگ یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بغیر ملاوٹ اور آمیزش کے کسی بھی رنگ کو ظاہر کرتا ہے لونو ہا رنگ اس کا ہا ضمیر ہو گئی اس کی طرف اشارہ کریے اور لون کا مطلب رنگ تسرر خوش کرتی ہو تسرر سین رو رو خوش کرتی ہے یا بھاتی ہے خوش کرنا بھانا اور اسی سے اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ آئے گا مسرورن مسرورن بھی استعمال ہوتا ہے نا خوشی کے لئے مسرور ان ناظرین دیکھنے والوں کو ناظرین نون و رو نظرہ سے دیکھنا قولو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لئے ما کیسی ہو ہیا وہ انہ بے شک البقرہ گائے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے البقرہ پیچھے ہم نے پڑھا بقرتن تو جب ال نہیں لگی بھی تھی تو تنوین پوری آ رہی تھی جب ال لگ گیا تو آپ دیکھیں رو کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے اور زبر بھی اس لئے کیونکہ یہاں پر وہ بطور مفول آ رہا ہے کیسی ہے وہ گائے تشابہ مشتبے ہو گئی ہے تشابہ شی با ہا اس کا روٹ ہے تشابہ یا تشابہ یہ باپ تفاول سے ہے ایک دوسرے سے مشابہ ہونا علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر شاہا چاہا شاہا میں آپ کو کیا روٹ سمجھ آ رہا ہے میں پہلے بھی ہم اس کو کر چکے ہیں شین یا حمزہ اللہ اللہ نے لمحتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں لمحتدون میں ہدایت کا ہی روٹ آ رہا ہے ہا دالیا رہنمائی کرنا اور پھر میں آپ کو بتاتی چلوں آپ دیکھئے ترجمہ کیا کہہ رہا ہے راہ پا لینے والے ہیں اس کا مطلب ہے پھر فائل کے معنیوں میں آ رہا ہے تو یہ فائل جمع فائل کا سیغہ ہو گیا قولا کہا انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن ایسی گائے ہو لا نا ذلولن جوتی ہوئی ہو ذلولن ذا لام لام اس کا روٹ ہو گیا تابع ہونا کمزور ہونا کسی کے نیچے لگنا ان تمام معنیوں میں آتا ہے اور ذلہ یزلو ذلہ یزلو سے یہ مبالغے کا سیغہ ہے تسیرو کہ وہ حل چلاتی ہو تسیرو فا واو را روٹ ہو گیا کھودنا کریدنا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیا معنی اس کا بن رہا ہے زمین میں حل جوتنا اور تخم ریزی کرنا مسلمتن سہی سلامت ہو مسلمتن سلمہ یسلمو تسلیمہ یہ باب تفیل سے ہے سین لامیم روٹ ہے مطلب کیا ہے حوالے کرنا روانہ کرنا سلام کرنا آداب بجا لانا ٹھوس اور کامل ہونا تو ٹھوس اور کامل ہونے کے معنی اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو گائیں کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے تو کیا فرمایا مسلمتن سہی سلامت ہو بلکل ٹھوس اور کامل ہو اور آپ دیکھئے کہ یہاں بھی تنوین آ رہی ہے تو اسم کی پہچان ہو رہی ہے لا نا ہو شیعتا قوی داغ فیہا اس میں قولو انہوں نے کہا الانا اب جئتا لایا ہے تو جئتا جین یا حمزہ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آنا بلحق حق کو فزبحوہا پھر انہوں نے زبہ کیا اسے اب آپ دیکھیں یہ کہنے میں پڑھنے میں تو ایک لفظ ہے لیکن آپ اس کے معنیوں میں دیکھ رہے ہیں کتنی وضاحت آ رہی ہے پھر انہوں نے زبہ کیا اسے زبہا زبہا اس کا روٹ ہے زبہا زبہ کرنا وما اور نا کادو وہ قریب تھے کے مطلب کیا ہے ممکن ہونا کسی کام کے قریب الواقع ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کادو کا روٹ کیا ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کاف واؤ دال یفعلون وہ کرتے یفعلون پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں فعل فا آین لام اس کا روٹ ہے مراد ہوتی ہے کرنا ایک چیز یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے کادو کے حوالے سے آپ کو وضاحت کے طور پر بتا دوں اس کا معنی ہے قریب تھا وہ قریب تھے کے یعنی کرنے کے قریب تھے تو کادو کا جو لفظ ہے یہ بطور مطالق یا ماون فعل استعمال ہوتا ہے لہٰذا جب بھی یہ لفظ آئے گا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرا فعل ہوگا جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کام ہونے کے قریب تھا تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا فعل آرہا ہے تو ناظرین آج ہم نے سورة البقرہ کی آیت کے الفاظ کی وضاحت کو دیکھا آئیے اب ان آیات کی تلاوت کو سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا دعوا لنا ربك يبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا دعوا لنا ربك يبین لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک